السلام علیکم ڈیئر کینڈیٹس امید کرتا ہوں آپ خیر یہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرجبار میں آپ کو اپنے یوٹیپ چینل یہ سٹیڈی پر خوش آمدید کہتا ہوں تو کینڈیٹس آج کی اس ویڈو میں میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ آپ ایف ای اے کا ریزالٹ کس طرح سے چیک کر سکے ہیں تو اس کے بعد اس کی کنفرم ڈیٹ کے آئے ریزالٹ کی ایف ای اے کی تو بہت سارے سٹوڈنٹس مجھے کمنٹس میں کمنٹس کر رہے تھے کہ سر اس کا ریزالٹ کب آ رہا ہے تو ان کنڈیڈیٹس کے لیے میں آج کی یہ ویڈیو لے کے آئے ہوں یوٹیو پہ تو فرسٹ آفال میں نے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دیا ہے آپ اس لنک پر جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ہماری یہ پوسٹ اوپن ہو جاتی ہے ایف ای اے ریزالٹ دوزار بائس میرے لسٹ سیلیکٹیڈ کنڈیڈیٹس تو اس پوسٹ میں آنے کے بعد آپ اس کی کسی بھی پوسٹ کا میرٹ چیک کر سکتے ہیں تو ہم نے اس آرٹیکل میں آپ کو بہت ساری انفرمیشنز دی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ایک اور موضوع پر بھی بات کروں گا میں آپ کو اس کے جو بھی میرٹ بن رہا ہے اس کا ایف ای اے کا جس بھی پوسٹ کا تو اس کی مکمل میں آپ کو ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے تو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ دوستو یہ پوسٹ بیسیکلی ہماری افیشل ویب سائٹ ریلسٹڈی ڈاٹ پی کے کی پوسٹ ہے جس پر ہم آپ کو ریزلٹس کے بارے میں میرل لسٹ کے بارے میں سکالیشپ پاس پیپرز اور جابز کے بارے میں اسی طرح سے بہت ساری اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان فیوچر ہم بھی ساری اپ ڈیٹس حاصل کر سکیں تو اس کے لئے آپ ہمارا یوٹیب چینل ریلسٹڈی سسکرائب کر سکتے ہیں جس سے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ان ساری اپ ڈیٹس کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے تو دوستو ٹائمز آیا کہ یہ بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ہم بات کر رہتے ہیں کہ اس کا میرٹ کیا بن رہا ہے ایف آئی اے کا تو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اس کی مکمل ڈیٹیلز دینے والا ہوں اور اس کا ریزلٹ کب آ رہا ہے اس کی میرلسٹ کب لگ رہی ہے تو بہت سارے کنڈیڈیٹس اس کی انتظار میں ہیں کہ اس کی میرلسٹ کب لگ گی تو انہیں آج کی اس ویڈیو میں میں اس کی مکمل انفرمیشن دینے جا رہا ہوں تو ویڈیو مکمل دیکھ لینا ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو آپ کو اس کی آل انفرمیشنز ہیں جو آپ حاصل کر سکیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا اس کے میرٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے تو جو اس کی اسسسٹنٹ کی پوسٹ ہے تو دوستو اس کا میرٹ بن رہا ہے چالی سے پنتالیس اور اس کے بعد آ جائیں جو سب انسپیکٹر کی اسسسٹنٹ کے بعد جو سب انسپیکٹر کی پوسٹ تھی اس میں اس کا میرٹ بننے جا رہا ہے پنتالیس تک ہے اس کا بھی سیم ہے اسسسٹنٹ کا اور سب انسپیکٹر کا تو اس کے بعد آ جائیں ای 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 س ای اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کا جو میرٹ بن رہا ہے وہ اس سال دوزار بائیس میں چالیس سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور پنتالیس تک ختم ہو رہا ہے تو اس میں کافی سارے اس کے بعد آ جائیں کلرک کی پوسٹ پہ یو ڈی سی اینڈ آئی ڈی سی تو آئی ڈی سی کا میرٹ تھوڑا سا لو ہے اس سال کے لیے تو پچھلی بار کی طرح اس بار بھی میرٹ لو ہے جو میرٹ بن رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پینتیس سے پنتالیس تک اس کا میرٹ بن رہا ہے تو جو بھی سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہوں گے جن کے مارکس آ جائیں گے پینتیس یا پنتالیس فیصل کے درمیان وہ اس میں سیلیکٹ ہو سکیں گے انٹرویو کے لیے جا سکیں گے تو اس کے بعد آ جائیں آخر میں کانسٹیبلز کانسٹیبلز کی ٹوٹل ویکنسیز تھی پانچ ہزار نو سو چھے تو جس میں اپلائی کرنے والے بہت سارے امیدوار تھے اور جو اس میں انٹرویو کے لیے سیلیکٹ ہونے جا رہے ہیں ان کی تداد ہے اس میں تین ہزار تو تین ہزار کنڈیڈیٹس ہیں جو اس میں انٹرویو کے لیے جا سکیں گے انٹرویو دے سکیں گے اس میں میلز بھی آ جاتے ہیں اور فی میلز بھی تو اس میں تین ہزار میں ٹوٹل اوورال نہ ہی فی میلز ہوں گے اور نہ ہی میلز ہوں گے تو اس میں جو ویکنسیز کی فی میلز کی تھی کانسٹیبلز میں اور اس میں جو میلز کی تھی وہ ٹوٹل اوورال تین ہزار کنڈیڈیٹس سیلیکٹ ہوں گے تو اس کے بعد آ جائیں اس کا کانسٹیبلز کا میرٹ کیا بن رہا ہے تو کانسٹیبلز کا میرٹ دوستو ہے اس کا کنفرم نہیں بتا سکتے تو جو ہمیں اپ ڈیٹ ملی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا 2022 میں کانسٹیبل کا میرٹ اسی طرح سے جیسا کہ یو ڈی سی اور آئی ڈی سی کا پینتیس سے پنتالیس ہے تو اس کا پینتیس سے چالیس تک بن سکتے ہیں اور اسی طرح کانسٹیبل ڈرائیور ہے تو جنہوں نے کانسٹیبل ڈرائیور کے لیے پلائی کیا تھا ان کے لیے بھی سیم اس کا میرٹ بن رہا ہے پینتیس تک بن رہا ہے اس کا اور جو اس کے بعد آ جائیں تو جہاں پر آپ کو تو دوستو جو آپ کا ٹیسٹ ڈیٹ ہے جو اس کی ریٹن ٹیسٹ ڈیٹ ہے وہ اس پر بتایا جا رہا کہ جو ہمیں اپ ڈیٹ ملی ہے ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے فروری کے لاسٹ ویک میں اس کا ریزرڈ اناؤنس ہونے جا رہا ہے تو ابھی ہمیں جیسی اس کا پتہ جلا تھا اس کا ریزرڈ 28 ڈیٹ کو بھی اناؤنس ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پچیس ڈیٹ ملی ہے پچیس دو دو ہزار بائیس اور اس کے بعد 28 تو ابھی اس کا بالکل بھی کنفرم نہیں ہے تو جیسے مجھے اس کی اور مزید اس کے ریٹن ٹیسٹ ریزرڈ کے لیٹڈ میری لیسٹ کی اناؤنس ڈیٹ کے لیٹڈ کوئی انفرمیشن ملتی ہے تو میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا تو دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارا یوٹیوب چینل ریئے سٹڈی سبسکرائب کرنا اور اسی طرح ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہے پھر ملتے ہیں ایکسٹ آنے والی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا تھانکس فر واشنگ آنے والی ویڈیو اللہ افیق